کوئٹا کی غیور عوام جی کہا جاتا ہے کہ ملک میں بڑی مہنگائی ہے اور ملک ڈیفالٹ پر ہے چاند رات اور رات کے تقریباً ایک بجے یہ جی آپ کے سامنے رش ہے یہ ایرپورٹ روڈ زمزمہ کے سامنے ہیں لوگ کا مقصد ہرگز یہ بتانا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن لوگ اپنے عید کی خوشیاں تو منائیں گے چاہ جیسا بھی ہو کیونکہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے سنت ابراہیمی اس کیلئے لوگ خوشی سے مناتے ہیں یہ مسلمان کا ایک جذبہ ہے تو جی یہ حالات دیکھ لیں کچھ عوام اس ٹائم اپنے جو ہمارے پشتونز یہاں پہ ہیں وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں حید منانے کے لئے تو یہ یہ کوئٹہ سے نکلنے کا واحد تو نہیں کلین روڈ کہہ سکتے ہیں جس سے چمن پشین مطلب چمن تک سیدھا روڈ سارا ہائیوے یہی پہ لگتا ہے اور یہ وال سٹیشن اس عید پہ جانور کافی مہنگے تھے کیونکہ مہنگائی کچھ زیادہ ہے اور ماشاءاللہ کوئٹہ میں کاروباری حضرات زیادہ ہیں تو نظام جو ہے اچھا چل رہا ہے کوئٹہ کا اگر کاروبار نہ ہوتا تو یقینا ہماری جو ایکانومی ہے وہ گر جاتی جو کاروبار ہے جو لوگوں کا جو ہے روزگار چلا رہی ہے بڑا بہترین لوکیشن ہے یہ ائرپورٹ روڈ کی جو کہ یہ کل کو آنے والا جو کٹہ کا ایک مشہور بازار ہے جنار روڈ یہ کل کا جنار روڈ ہے یہاں پہ بالکل مکمل کھیتیاں ہوا کرتی تھی جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی تھی آج وہاں پہ بڑے بڑے پلازہ بن چکے ہیں اور بہت کافی مہنگی زمین ہے یہ کچھ ہمارے بزرات بھی گم رہے ہوتے ہیں عید کے لیے ظاہر ہے روزگار کی کمی کی وجہ سے سرکاری گاڑیاں تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ عام سی بات ہے کہ ہر دوسری گاڑی سرکاری ہوتی ہے اب یہ جو لینٹ گوزر ہے یہ بھی سرکاری ہے سرکاری کی تو گاڑیاں پوچھیں ہی نہ انفراسٹرکچر ہمارا کوئٹا میں تو آپ کو پتا ہے ہے ہی نہیں اب یہ ہائیوے روڈ ہے اور اس کے اوپر آپ یہ پلازے بنانا میرے نظر میں تو ٹھیک نہیں ہے اسے کھلا ہونا چاہیے کشادہ ہونا چاہیے بہترین ہونا چاہیے اب وہاں پہ ایک پلازہ بنا ہے المحمود اس کی بہت اچھی پارکنگ ہے انفراسٹرکچر کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنا مال بنایا اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوزائٹیز بھی ہی چل رہی ہیں تو جی چاندرات کا یہی ولوگ آپ لوگ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں لائک بہترین ہے